نمشکار دوستو تو اس پرکار جو گیارمہ گھر ہے وہ کمب راشی ہوئی یہاں پہ تو کمب راشی میں بدھ یعنی کہ گیارمہ گھر میں بدھ یہاں راشیوں کا محتب نہیں ہے یہاں گھروں کا محتب ہے مگر ان کی ملکیت ملکیت کا مطلب جو ان کے مالک ہیں ان کا اثر اساتھ میں لیتے ہیں کہ جیسے کمب راشی ہے گیارمہ تو اس کا مالک شنی تو شنی یہاں کا مالک ہے اور برسبتی یہاں کا کارک ہے یعنی کہ اس گھروں پہ دو گرہوں کا آدھی پتہ ہے شنی کا بھی اور برسبت کا بھی اس گھر میں جب بدھ آتا ہے تو وہ کیسے پلی نام دیتا ہے یہ لالکتاب کی گرامر میں ہے کہ جو بھی گرہ جس گھر میں آتا ہے وہ اس گھر کے سنبندیت جو مالک ہوتا ہے یا اس کا جو کارک ہوتا ہے کارک گرہ ہوتا ہے ان کا بھی اثر وہ ساتھ لے کے چلتا ہے یہ اس کی گرامر میں جو انہوں نے دیا ہے یہ بھلا سٹیک برنن ہے تو اس سے ہم گرہ کا سبحاب اور گرہ کے کام کرنے کا طریقہ کیونکہ وہ اگر اس کے جو کارک ہیں اس کے دشمن ہیں یا دوست ہیں یا مالک جو دشمن ہے دوست ہے اس کے حساب سے گرہ کی شبتہ اور اشبتہ میں فرق آتا ہے اس لیے لالکتاب میں کوئی بھی گرہ ہے وہ ایک ہی سمیہ پہ شب اثر بھی دیتا ہے اور اشب اثر بھی دیتا ہے یہ صرف لالکتاب کی خاصیت ہے اور یہ اتنا سٹیک کئی بار یہ برنن کر دیتی ہے کی اچمبت کر دیتی ہے اب خانہ نمبر گیارہ میں بدھ کیا کرتا ہے اس کی بات کرتے ہیں خانہ نمبر بدھ میں جو انہوں نے اوپر وشیشن دیا اس کا کی کچھا گھڑا کچھا گھڑا کا مطلب ایسا 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 بیکتی جو کسی بھی چیز سے مطلب بھی جو کچھا گھڑا جلدی ٹوٹ جاتا ہے یعنی کسی کی باتوں میں آ جانے ملا یا لوگ اس کو انروپ اپنے احساب سے ڈھال لینے ملے کی ایسے وقتی جنم سے تو دھنی پریوار میں اکثر جنم لیتے ہیں یا جنم ان کا دھناڑے پریوار میں ہوتا ہے مگر اس کے بعد یہ اپنی حرکتوں سے اپنی بے وکوفیوں سے یہ اپنے جو جیون کو ہے وہ خراب کرتے ہیں اکثر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ بدھ جہاں پہ ٹھیک کام نہ کر رہا ہو کیونکہ اگر برسپتی یہاں پہ برسپتی چندر اور شنی کنڈلی میں جیسے کام کرتے ہیں اور خاص کر برسپتی اگر کنڈلی میں اچھا ہو تو جب برا ہو تو اس کے حالت پر یہ بدھ کی جو حالت ہے وہ شبتہ یا شبتہ اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے شنی کو یہاں یہ اپنے دائرے میں باندھ لیتا ہے اپنے دائرے میں باندھنے کا مطلب شنی بدھ کے انروپ کام کرتا ہے اگر بدھ اچھا ہے یہاں تو شنی بھی اچھا کام کرے گا اور اگر بدھ خراب ہوگا تو شنی بھی خراب کرے گا اور برسپت اگر خراب ہوگا تو بدھ خراب کرے گا اور اگر برسپت اچھا ہوگا تو بدھ کا بدھ کا اثر بھی اچھا ہوگا مگر جتنا برجی اس کنڈلی میں بدھ کا اثر خراب ہو اگر بدھ کنلی میں سب طرح سے بھی برباد ہو چکا ہو تیسرا پانچویں گھر میں سے کوئی برے گرہ اس کو افیکٹ کر رہے ہوں تو بھی چونتی ورش کی آجو تک جادہ سے جادہ ایسے وقتی پریشان لہتے ہیں اور چونتیس میں سال کے بعد ان کو آرام دیتا ہے تو اس کے بعد بلکہ جو بدھ تارنے والا ہیرہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تارنے والا ہیرہ ہوگا دھن کی سب کمی دور کر دے گا بدھ نمبر گیارہ میں پلے جی نے لکھا ہے انہوں نے ایک لائن دی ہے ہیرہ اور سیپ یعنی بدھ گیارہ گھر میں ہو گیارہ میں گھر میں ہو تو ہیرے کا یا سیپ کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے ہیرہ یا سیپ جو سیپ کے بنے کھلونے یا سیپ کی بنی چیزیں یہ گھر میں مت رکھئے یا ہیرہ مت پہنیے جو بدھ نمبر گیارہ میں مگر اس میں استریوں کو چھوٹ ہے کیونکہ استریوں خود بدھ ہوتی ہیں تو وہ ہیرہ پہن سکتی ہیں مگر جو برد ہیں جو آدمی ہیں بدھ نمبر گیارہ میں ہو تو ڈائیمنڈ سے پرہیج رکھنا چاہیے چاہے وہاں کیا پلے جنہیں کئی بار گرامر میں اس چیز کا جگر کرتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے چاہے دن کا سمیں کم ہی خوشی کا ہوگا دن کا سمیں مطلب جو چونتی سال کے پہلا پیریڈ ہے اس کو دن کا سمیں کہتے ہیں چونتی سال کے جو بات کا پیریڈ ہے کتاب میں اس کو رات کا سمیں کہتے ہیں کئی بار یہ آدمی نا اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جیسے کتاب پڑھتے ہیں کہ وہ دن کا دن کا سمیں کم ہی خوشی کا ہوگا رات رات کو یہ اچھا اثر دے گا تو وہ سوچتے ہیں کہ دن میں ہمارا جو اثر ہے اس چیز کا خراب رہے گا مگر رات کو ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں میں گرامر کا یہ سوال ہے اس میں ہے کہ کہنا نمبر اگر کہیں بھی کوئی بھی گرہ ہے کی عمر یا چھتی سال کی عمر اس کے بعد وہ شام یا رات کا ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے کہا کہ چاہے دن کا سمیں کم ہی خوشی کا ہوگا یعنی کہ اگر چونتی سال تک ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنی خوشی نہ ملے مگر جو برسپت اور شنی ہیں وہ اس کو جمانے کی ہوا میں باندھ لیں گے کہ یہ جو برسپت اور شنی جیسے چلتے ہیں تو وہ اس کو اپنے دائرے میں رکھیں گے چونتی سال تک مگر چونتی سال کے بعد اس کا حال یعنی کہ رات شاہ نہ ہوگی رات بلو شاہی آدمیوں جیسی ہوگی تو رات کا ملو چونتی سال کے بعد یا چھتی سال کے بعد اور اس کو آرام ملنا شروع ہوگا اور وہ صدا آرام پائے گا اور تصا پرسندہ کی کوئی کمی نہ ہوگی ایسے بھی اکتیس مائم شرم سار ہوتے ہیں اور ہنروان بھی ہوتے ہیں کسی نہ کسی ہنر میں مہر ہوتے ہیں اگر کھانا نمبر دو کھالی ہو تو اس بدھ کی پہشان ایک بدھ نمبر گیارہ کی کہ اس کی انگلیوں کے جو ناکون ہیں وہ گول ہوں گے جیسے لمبے ہوتے ہیں یا چپٹے ہوتے ہیں ان کے اکثر جو ناکون ہیں وہ گول ہوں گے اگر کھانا نمبر دو کھالی ہو تو ساری اگر کھانا نمبر دو کھالی ہو تو اگر وہ ایسا بھی اکتی ہو وہ کسی نہ کسی ہنر کا مالک جرور ہوگا اگر انگلیوں کے جو ناکون ہے وہ گول ہوں گے جس برش بی بدھ کھانا نمبر گیارا کا کھانا نمبر ایک میں آئے گا جو لال کتاب کا برش پل کی پدتی ہے اس کا اپنا انڈیکس ہے اس میں جب کھانا نمبر گیارا کا جو بدھ ہے جب کھانا نمبر ایک میں آئے گا یعنی گیار گیار ماہ سال تیسا سال چھتیسا سال اٹھالیسا سال ستاون سام سال اور بہترمہ سال یعنی گیارہ تئیس چھتی اٹھالی ستاون اور بہتر سال یہ اس کی زندگی میں پیسہ دینے والے ہوں گے یعنی گی دھن کی کمی دھن کی بہولتا ہوگی ان سالوں میں اور ہر طرح کی خوشی بھی ان کو ملے گی چاہے بھلے ہی کھانا نمبر تین مندہ ہو رہا ہو یا مندہ ہو تب بھی یہ جو عمر کے سال ہیں گیارہ تئیس چھتی اٹھالی ستاون اور بہتر یہ اس کے لیے دھن دائک ہوگے اب مندی حالت پہ آتے ہیں یا یہ مندی حالت کیسے ہوتی ہو ایسے بیقتی خود ہی اپنا کام بگاڑتے پھرتے ہیں گندی صحبت میں پڑ جاتے ہیں یا لوگوں کے برگلانے میں آ جاتے ہیں کہ جیسا بھی لوگ کہیں یا کان کے کچھے جیسے کہتے ہیں تو یہاں پہ جو بدھ ہے تو اگر اپنا جو دھن ہے یہ اپنی بے کفیوں کے کام سے دھنہانی کرتے ہیں بینا سوچے سمجھے کام کرتے ہیں تو سب سے بڑی اصلاح ہے ان کو بدھ نمبر گیارہ والوں کو کوئی بھی امپورٹن ڈیسیزن لینا ہو کسی کو پیسے دینے ہو جا کسی سے پیسے لینے ہو جا جو بھی کرنا ہو ایک تو لکھت پڑھت میں کریں کسی سے پیسہ بیسے نہ لیں یا بینا دیکھے سائن نہ کریں یا دینا ہے تو بھی لکھ کے دیں اور جو بری سنگت سے بچیں اور ان سب سے بچاپکاروں نے بڑا ہی سرحل اپائے بتایا ہے کہ تامبے کا پیسہ کنڈا لگوا کے لال دھاگے میں گلے میں پہنے کئی جو سی کہہ دیتے ہیں کہ گول جو تامبے کا پیسہ ہے وہ چھید والا پہننا چاہیے تو اس میں ہماری چرچہ ہوئی تھی گریو جی کے ساتھ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ تامبے کا پورا پیسہ مل جائے اور اس کو کنڈا لگوا دیا جائے تو وہ پورا سورج کا کام کرتا ہے اور یہ جو تامبہ جس میں چھید ہوتا ہے وہ سورے بودھ کا کام کرتا ہے تو اگر چھید والا بھی پیسہ پہنے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے وگر تامبے کا پیسہ جو پورا پیسہ ہے بینہ چھید کا اس کو کنڈا لگوا کے پہننا جائے تو اس کا اثر اس سے بہتر ہوتا ہے اگر چھید والا بھی پہننا چاہے نہ کئی بار آویلیبلٹی نہیں ہوتی تو آپ پہن سکتے ہیں ایک اس میں بشیش بات دھیان رکھنے والی ہے کہ اگر آپ کی جنم کنڈلی میں کھانا نمبر نو میں بدھ ہے جنم کنڈلی میں نیٹل کنڈلی میں نیٹل چارٹ میں اگر بدھ کھانا نمبر نو میں ہے اور اگر لال کتاب کے برش پل میں وہ کھانا نمبر گیارہ میں آ جاتا ہے تو وہاں پہ اگر کسی سے تابیج دھاگہ بیبوتی لے لی جائے تو یہ اتنی زبردست آنی کرتا ہے جب کسی بھی مصیبت میں پھسا سکتا ہے تو مجھے ایک بار یاد آتی ہے کہ جو سنجیدت جی کو سنجیدت کو جیل ہوئی تھی چونتیس پینتیس میں سال تب اس کا نو میں کا بدھ نو میں گھر کا بدھ گیارہ میں آیا ہوا تھا تو مجھے کسی ان کے بومبے کا ہی کوئی جوتسی گھر کے جوتسی ہوں گے انہوں نے بتایا تھا کہ شاید اس سال کسی سے وہ انہوں نے اس کی تقلیف کو دیکھتے ہوئے کسی نے کوئی تابیج دیا تھا پہننے کو تو اس پرکار یہ ملکہ یہ مجھے اس میں میری کوئی اثنٹیسٹی نہیں ہے سنی ہوئی بات کرتا ہوں کہ ان دنوں میں بومبے میں ہی تھا تو مگر یہ مگر میں نے اور بھی کئی زگاہ اجمایا اگر وہ خانہ نو کا بدھ اگر گیارہ میں آ جائے اور اس سال اگر کسی فقیر سے سادو سے کوئی تابیج لیا جائے یا کوئی بیبھوتی لی جائے تو وہ بہت بڑی خانی کا وعث بنتی ہے تو اس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے اگر بدھ گیارہ میں ہو تو ویسے بھی تابیج اور بیبھوتی وغیرہ گھر میں نہیں رکھنی چاہیے اور آپ جن کے گھر میں یہ بدھ گیارہ ہے جن کی کنلی میں وہ گھر میں دیکھیں کہیں نہ کہیں ان کو بیبھوتی کسی دھرمستان کی یا کوئی تابیج گھر میں کسی بچے کا یا کسی کو تابیج جرور رکھا ملے گا کو نہیں لینا چاہیے اور سیپ کا سامان جا سیپ سے بنے کھلونے گھر میں نہیں رکھنے چاہیے چوڑے پتے کا پیڑ چاہے ڈیکوریٹیو ہو چاہے وہ اصلی ہو گھر میں نہیں لگانا چاہیے تو آج بس اتنا ہی کل پھر کسی نئے بیشے کے ساتھ ملیں گے دھنے بار نمشکار